خبروں کی شروعات کرتے ہیں ملک بھر میں 29 جون کو عید الازا کا تیوہر منائے جائے گا اسے میں اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی آدھتنات نے عید الازا کے مدد نظر افسرانوں کے ساتھ میٹنگ کر سکت ہدایت جاری کی ہے سی ایم یوگی آدھتنات نے کہا کہ قربانی مقررہ جگہ کے علاوہ کسی بھی جگہ نہ کی جائے اس کے علاوہ مملو جانور کی قربانی نہ کرنے کی بھی سکت ہدایت جاری کی گئی ہے ساتھ ہی تیوہر کے دوران ریاست کا امن و امان بھی کسی قیمت پر متاثر نہیں ہونا چاہیے قربانی کے دوران عوام صاحب صفائی کا خاص خیال رکھے اس کے علاوہ سی ایم یوگی آدھتنات نے پولس کو سکت ہدایت دی ہے کہ وہ ماحول کو خراب کرنے والے شر پسند اناثیر کو نشان زد کر کے سکت کارواہی کرے وزیراعظم نرین درمودی نے 21 سے 23 جون تک امریکہ کا سیاسی دورہ کیا تھا اس دوران ہندوستان اور امریکہ کے بیچ 31 پری ڈیٹیڈ ڈرون خریدنے کا سوادہ ہوا اس ڈیل کو لے کر کانگریس نے سوال اٹھائے ہیں کانگریس نیتا پونکھیڑا نے آج پریس کانفرنس کر پی ایم نریندر مودی پر سنجویدہ الزام لگائے اور کیا کچھ کہا پونکھیڑا نے سنیے ہمارے جو ماننی پردان منطری ہیں ان کے جو مہنگے شوق ہیں اس سے ہم سب واقف ہیں مہنگی گاڑی مہنگے کپڑے مہنگا چشما مہنگے مشروع مہنگے ویمان یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن اب پردان منطری کے یہ جو مہنگے شوق ہیں یہ دیش کے لئے مہنگے پڑ رہے ہیں جو رفیل ڈیل میں ہوا وہی اب پری ڈیٹر ڈرونز کی خرید میں دھورایا جا رہا ہے میں دھوراتا ہوں جو رفیل ڈیل میں ہوا وہی اب پری ڈیٹر ڈرونز کی خرید میں بھی دھورایا جا رہا ہے جس ڈرون کو باقی ملک چار گناہ کم قیمت میں خریدتے ہیں اسی ڈرون کو ہم 110 ملین ڈالر یعنی 880 کروڑ پرتی ڈرون 880 کروڑ پر ڈرون ہم خرج کر رہے ہیں آپ ویجولز بھی ساتھ ساتھ چلاتے رہے ہیں آپ کو یہ پریس ریپورٹس دکھ رہی ہیں جس میں قیمت بھی دکھ رہی ہے 3 ملین ڈالرز 25 ہزار کروڑ روپے کہ ہم 31 ڈرون خرید رہے ہیں جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ پردھان منتری موڈی اور راشپتی بائیڈن کا آیا تھا اس میں پوائنٹ نمبر 16 آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ان ڈرونز کے بارے میں ذکر ملے گا تو جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کوئی بندو آ جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طر پر وہ بات پہنچ چکی ہوگی آپ واپس سے قیمت جاننا چاہتے ہیں چار گونی قیمت پہ ہم خرید رہے ہیں اس سے چار گونی کم پہ باقی دیشوں نے یہی ڈرون اسی کمپنی سے خریدا وہ بھی میری پریس ریلیز میں آپ کو ہر دیش کے بارے میں لکھا ہے میں نے کی یوکے نے کتنے میں لیا آسٹریلیا نے مہنگے سودا کیا اور پھر وہ سودا رد کر دیا سپین نے کتنے میں خریدا تائیوان نے کتنے میں خریدا اٹلی نے کتنے میں خریدا ملک میں اس وقت یونیفارم سیبل کورٹ کو لے کر ماملہ گرمایا ہوا ہے کئی سیاسی دلوں نے یو سی سی کو لاغو کرنے پر اعتراض ظاہر کیا ہے وہیں دوسری جانب مرکزی حکومت کو اس ماملے پر عام آدمی پارٹی کی حمایت ملی ہے آپ نیتا سندھی پاٹھک نے اپنا ردیعمل پیش کیا ہے سندھی پاٹھک نے کہا کہ بڑے پیمانے پر میٹنگ کر کے تمام سبھی مزاہب پھرکو اور سیاسی دلوں کے ساتھ معایدہ کیا جانا چاہیے 44 بھی اس کا سمرتھن کرتی ہے کہ دیش میں یو سی سی ہونی چاہیے لیکن چونکہ یہ مدہ ایسا ہے جس میں کی سبھی دھرم سمپردائے سے جڑا ہوا ہے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مدے کے لیے وائیڈر کانسلٹیشن ہو لارج سکیل پر بات چیت ہو سبھی دھرم سے سبھی سمپردائے سے سبھی راجنیتک دلوں سے کچھ مدے ایسے ہوتے ہیں جو آنے والے سمیں پر آپ ریفرس نہیں کر سکتے کچھ مدے ایسے ہوتے ہیں جو دیش کے لیے ایسے مولبھوٹمدھوں پر آہ آتھاریٹیرین طریقے سے جانا وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وائیڈر کانسلٹیشن کی ضرورت ہے سب سے بات چیت کر کے کانسینسس بیلڈ کرنی چاہیے اس پر یہ ہمارا ماننا ہے ہم سہرڈھانتک روپ سے اس کے سمرتھن میں ہیں لیکن اس کے ایگزیکیوشن یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کنسنس ہے بینا کنسنس آپ ایسی چیز لاغو نہیں کر سکتے جس میں بہت سارے لوگ آپ سے دکھی اور ناراج ہو جائیں راجستان کے وزیر آلہ اشو گہلو جتورگر زلے کے کپاسن میں مناکت مہنگائی راحت کیمپ میں پہنچے یہاں سیم گہلو نے مہنگائی راحت کیمپ میں فائدہ پانے والوں سے بات چیت کی اور جاننے کی کوشش کی کہ عوام کو ریاستی حکومت کے منصوبوں سے کس طرح پائدہ پہنچ رہا ہے تقریبا پونٹ گھنٹے تک کیمپ میں رکنے کے بعد سیم گہلو جلسہ گہ پہنچے جلسے میں موجود لوگوں کی بھیر دیکھ کر سیم گہلو خوشی سے باغ باغ ہو گئے اپنے تیس منٹ کے خطاب کے دوران سیم گہلو نے عوام سے مطالبہ کیا کی پچھلی بار ویدھان سبا چناف کے دوران جو بچی کچی قصر رہ گئی تھی چنافوں میں ان کی پانٹی کا ساتھ دے کر پوری کر دیں اس اجلاس میں سیم گہلو نے ریاستی حکومت کی تمام فلحہ بہبود منصوبوں سے عوام کو مل رہے فائدوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں اب بیمارے کے لاج کے لئے کوئی گہنے نہیں بیچے گا اور نہ ہی زمین گروی رکھے گا لوگوں کو راحت ملے اس کے لئے حکومت کام کر رہی ہے مہدہ پردیش میں ویدان سبا چناف سے پہلے یونیفارم سیبل کوٹ کو لے کر سیاست تیز ہو گئی ہے گزشتہ روز بھوپال میں بی جے پی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر موڈی نے یو سی سی کو لے کر بیان دیا تھا پی ایم کے اس بیان کے بعد مہدہ پردیش کے سابق وزیراعلا کمل ناتھ نے بھی یو سی سی پر اپنے ردے عمل کا اصحار کیا ہے سنیے دیکھئے آج عام جنتہ کے مددے ہیں مہنگائی برشتہ چار بیروزگاری کسان یہ آج جنتہ کے مددے ہیں کتے لوگ سمجھتے ہیں یو سی سی کتے عام جنتہ میں سے کھڑے پوچھو کوئی جانتا ہے یو سی سی کیا ہوتا ہے یہ جانتے ہیں چل چناؤ کے پہنے یو سی سی کی بات کریں اپنی سب بات کریں کیا کھڑا بھی ہے وہ اپنی بات کریں گے ہم اپنی بات کریں گے جھارکھڑ میں موب لینچنگ کے شکار تبریز انساری کے قتل کے معاملے میں گزرشتہ روز سرائے کلہ عدالت کا فیصلہ آیا ہے عدالت نے تہرہ میں سے دس لوگوں کو مجرم قرار دیا ہے مجرموں کو ای پی سی کی دفعہ تین سو چار تین سو تیس تین سو اکتالیس سمیت مختلف دفعوں کے تحت سزا سنائے گئی ہے سزا کی مقدار پانچ جولائی کو سنائے جائے گی وہیں عدالت نے دو ملزموں کو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بری کر دیا ہے عدالت کا یہ فیصلہ چار سال بعد آیا ہے آپ کو بتا دی کہ سترہ جون دوہزار اچھارہ کی رات کو بھیڑ نے تبریز انساری پر چوری کا الزام لگا کر ایک خمبے سے باندھ کر پیٹا تھا جس کے بعد وہ زخمی ہو گیا تھا اٹھارہ جون کو پولیس نے تبریز کو چوری کے آروپ میں گرفتار کر جیل بھیز دیا تھا لیکن اکیس جون کو ان کی حالت اچانک بگڑ گئی اور اگلی شام سرائے کیلہ صدر اسپتال میں انہوں نے دم توڑ دیا تھا اس ماملے میں تب سے لگتار سنوائی ہو رہی تھی اور آج یہ فیصلہ آیا ہے آج تبریز انساری کے مرڈر والے کیس میں سجا سنا جی گئی ہے اس میں سے کوئی تیرہ عبیقس ہیں جن میں پاکاس منڈل پاپو منڈل جو پولیس جیل میں ہیں بھیم چین منڈل کمل منڈل سوانتو پردھان پریم چن مالی سوانتو مہتو مدن نائک چامو نائک مہش مہلی خوشال مہلی ست نارائن نائک اور دو عبیقس ہیں جن کا نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ان سبھی عبیقسوں میں سے عبیقس سوانتو مہتو اور ست نارائن نائک کو اس کیس میں دوسری نہیں پایا گیا ہے اب باقی 11 عبیقسوں کو اس کیس میں 304 بہا دعوی پارٹ 1 اور 295 بی پارٹ 147 148 149 323 341 325 اور 34 کا دگر 11 عبیقسوں کو دوسری پایا گیا ہے ان سبھی عبیقسوں کو دناغ 572 2018 کو سہزہ سنائی جائے گی کہ انہیں کتنی سہزہ ملتی ہے مجھے امید ہے کہ ان دھاروں میں بھی عبیقسوں کو عمر کرت کی سہزہ ہو سکتی ہے ہمیں اب تین 572 2018 تک انتجار کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ انہیں بیقسوں کو کتنے سہزہ ہوتی ہے آپ سے میری ملاقات 572 2023 ہوگی اس دن میں آپ سے اس کے پوری لے کر آؤں گا بتاتے چلوں آپ کو ملتی ہے جنرے پتی میری ملتی ہے کہ انہیں کرتا چلوں کرتا چلوں جنرے پتی میں فیصلہ سنایا جس میں تیرہ آروپی تھے تیرہ میں سے دو آروپی سومنٹ مہدو ستن نارائن نائک دو آروپیوں کو بری کر دیا گیا گیارہ آروپیوں کو دو شیف آیا گیا گیا گیارہ آروپیوں کے خلاف پانچ جولائے دو ہزار تئیس کو سرائی کلاکورٹ سجا سنائے گی ہج دو ہزار تئیس کا آگاز ہو چکا ہے ہج اسلام کے پانچ رکن میں سے ایک رکن ہے یہ ہر صاحب اے استطاعت پر پرز ہے ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار ضرور بیت اللہ شریف کا دیدار کرے اور سفرے ہج پر جائے اس سال بھی لاکھوں کی تعدات میں لوگ ہج کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچے تھے اس موقع پر تہزیب ٹی وی کی ٹیم پہلی بار ہج کو کور کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچی ہے دیکھئے ہج پر ہماری خاص ریپورٹ ناظرین پورے عالم سے آزمین حج مکہ طول مکرمہ پہنچ کر ارکان اے حج ادا کر رہی ہیں سب سے اول تو آپ کو بتا دے ہی حج کرنے والوں کو حج کہتے ہیں حج کے دوران آزمین حج کو پانچ مناصر کے حج ادا کرنے ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے ظاہرین زہر کی نماز سے قبل آٹھ زول ہجہ کو منا جاتے ہیں اور نو جول ہجہ کی فضل تک مینہ میں ہی رکتے ہیں اس کے بعد نو جول ہجہ کی فضل کے بعد سب سے اہم ارکان کا آگاز ہوتا ہے جسے ہم حج کا رکنے آزم بھی کہہ سکتے ہیں اسے یوم ارافات کہا جاتا ہے سبیہ حاجی نو جول ہجہ کو ارافات کے میدان میں اکھٹا ہوتے ہیں اور یہاں مکمل دن گزارتے ہیں اس کے بعد شام کو مغریب کا وقت ہوتے ہی سبیہ حاجی مزدلفہ میں آ کر رات گزار کر اس میں عبادت کرتے ہیں اس کے بعد اگلے دن دس جول ہجہ کی صبح حاجی رمی کرتے ہیں اس ارکان میں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے اور سر کے بال مجھوائے جاتے ہیں ان ارکانوں کی مکمل ہو جانے کے بعد حاجی گیارہ اور بارہ جل ہجہ کے دن اور رات مینا میں گزارتے اور رمی کرتے ہیں اس کے بعد حاجی مکہ تول مکرمہ میں دوبارہ تواف اور سعی کرتے ہیں اور پھر آخر میں ان سبی ارکان حج کو ادا کرنے کے بعد حج مکمل ہو جاتا ہے